آپ مشہور اچھوت لیڈر اور ہندوستان کے دستور کے مرتب بلکہ ترتیب میں حصہ لینے میں سر فیرست ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر انہوں نے یہ دیکھا کہ دلیتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے سماجی نائنصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر نے ایک بڑی تعداد دلیتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا جیسے انہوں نے ارادہ کیا شافہ ہی پہنچ گیا دیوبندی پہنچ گئے ہنبی پہنچ گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے عجیب بات ہے پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لئے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے اللہ اکبر جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے لا تو عزت سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے فائدہ کیا خلق کو پہنچا دے رہے اسلام سے کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اسی تقلید کے نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ ہمارے مسلک میں آ جاؤ تو اس تقلید میں کوئی فائدہ پہنچایا ہے آج جتنا انتشار ہے امت مسلمان میں اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے اسی تقلید کی دین ہے